کل سولہ اگست کو میاں نوازشیف صاحب نے ایک خطاب کیا ایک پریس کانفرنس کی ایک ڈراما کیا ایک جھوٹ بولا ایک غلط بیانی کیا اور پنجاب کے بارہ کروڑ لوگوں کو بے اکوب بنانے کی ناکام کوشش کی میں کل بھی اس پر بات کر سکتا تھا لیکن میں نے کہا کہ ذرا ویٹ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے تقریبا انتظار کر لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں میاں صاحب کے اس خطاب کا رسپونس دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ لوگوں نے کس ساتھ تک اس بات کو خریدا ہے نہیں خریدا میاں صاحب جو جھوٹ بیشنا چاہتے تھے وہ پاکستان کے لوگوں نے پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کے بارہ تیرہ کروڑ لوگوں نے اس پر کتنا اعتبار کیا یا نہیں کیا تو اب میں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد یہ وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے پاکستان کے پنجاب کے بارہ تیرہ کروڑ لوگوں نے اس جھوٹ کے جو پلندہ تھا اس کو مصرد کر دیا ہے اور اس کا ایویڈنس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں اور ویسے حیرانگی ہوتی ہے کہ شریف خاندان ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو کیوں اتنا جاہل سمجھتا ہے کیوں اتنا مطلب سمجھتا ہے کہ ان کو کسی چیز کا نہیں پتا ہے ان کو دھوکھا دیا جا سکتا ہے ان کو مامو بنایا جا سکتا ہے ان کو چونہ لگایا جا سکتا ہے پتہ نہیں شریف خاندانی کیوں سمجھتا ہے اور میں کبھی کبھی نہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب کوئی ویلوگ کرتے ہیں کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو نیچے جو کمنٹس آتے ہیں ان کو پاڑ کے کئی بار آپ نے اگر کچھ چیز غلطی کی ہوتی ہے اور اس پر تنقید ہوتی ہے تو آپ بڑا اس کو اثر لیتے ہیں اور آئندہ آپ اس چیز سے بچتے ہیں مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سے آواز بتاؤں کہ میں ویسے تو ظاہر ہے سیٹ بیلٹ باننا چاہیی جب آپ گاڑی میں ٹرائول کرنے ہوں اور شروع میں اتنی عادت نہیں تھی اور خاص طور پر ایک کریڈٹ صدی اللہ خان صاحب پوچھ آتا ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی ہم ٹرائول کرتے تھے انہوں نے کونسلنگ بھی کرنی سختی بھی کرنی کے نہیں سیٹ بیلٹ باننے اور اس کے بعد پھر ایک عادت بھی بن گئی اور ایک عادت بار ایسے ہوا کہ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باننا تھا اور ویڈیو کی نیچے اتنے زیادہ کمنٹس ہے اتنے زیادہ کمنٹس آئے کہ مجھے اب یہ تھا کہ یار مطلب آئندہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کتنے لوگوں نے نیچے کمنٹس کی ہیں پاکستان کے اندر سے بھی پاکستان سے باہر سے بھی تو آئندہ نہیں یہ غلطی کرنی سیٹ بیلٹ ضرور باننا ہے ویسے بھی باننا چاہیے اب جو ہے نا اتنا وہ انفلوئنس اس چیز کا تھا کہ ایک دن میں رکیو گاڑی میں ویڈیو کی کچھ عرصہ پہلے جب بزر مشوانی صاحب کے علاقے میں درمان سرہ گئے تھے رکیو گاڑی میں بھی میں نے سیٹ بیلٹ باننا ہوا تھا لوگوں کی اس وہ جو ایک تنقید تھی اس کو لے کے کہ مطلب رکیو گاڑی میں بھی میں نے سیٹ بیلٹ باننا ہوا تھا تو پھر وہ نیچے پھر کمنٹس آئے کہ یار رکیو گاڑی میں تو بھائی سیٹ بیلٹ نہ باندو مط مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کی نیچے دو دھائی سو تین سو جو کمنٹس آج ہیں اس کا ہمی طرح اثر لیتے ہیں کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں دوراتے اور کرونوں لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کرونوں لوگ ان کو بددوائیں دے رہے ہیں کرونوں لوگوں کے سامنے یہ ننگے ہو گئے ہیں کرونوں لوگوں کے سامنے یہ گندے ہو گئے ہیں لیکن مجالے کو ٹس سے مجالے کو فرق پڑھو اب ہی تک یہ ایٹیز میں رہ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ بس جو ہم کہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے جھوٹ پر اعتبار کر لیں گے ایسا نہیں ہے پاکستان کے لوگ باشعور لوگ ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا آپ نے کنٹرول کر لیا ہے اور آپ دیکھئے گا کل جو میاں نواز شریف نے جھوٹے اعلانات کیے یہ اعلانات آپ مجھے ہم سب پاکستانیوں کو کم از کم ڈیڑ سے دو ارب رپے میں پڑیں گے کم از کم ڈیڑ دو ارب میں پڑیں گے اب آپ حیران ہوں گے یہ کیسے اور بھائی اس کے اوپر جو ٹی وی چینلز کے او سے دیا جائیں گے جو سوشل میڈیا کمپین چلوائی جائے گی ڈیڑ دو ارب رپے صرف اس جھوٹے اعلانات پر لگا دیا جائیں گے اور وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ایک پرسپشن بنائی جا سکے نہیں آپ پرسپشن بنا سکتے آپ اس بات کو مان لیں مان لیں مان لیں کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور اس حد تک آ چکا ہے کہ اب آپ کروڑوں اربوں کھربوں لگا دیں آپ کا منجہ نہیں بکنے والا پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے تو کس پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک طرف آپ کہتے ہیں زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں دوسری طرف آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کروڑوں اربوں پر کشتہ رات دے رہے ہیں کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے بندے کے اندر کوئی تھوڑا سی احساس ہونا چاہیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھائی بھائی کا گلہ کار رہا ہے بیلی کے بلوں کی وجہ سے اور آپ ابھی تک آپ کو یہ ڈرامے سوجے ہوئے اب ابھی تک یہ کہا کیا کیا تھا اور میں ذرا بتاتا ہوں کہ باقی چھوڑیں پاکستان کے لوگوں کو چھوڑیں حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے ہامی ٹی وی چینلز نے اس کو سیریس نہیں لیا میاں نواشو کے اس خطاب کو اور میاں صاحب جو نا اب میاں صاحب اب تیرے میں کھلا رہی ہیں اب میاں صاحب پاکستانی سیاست کے تیرے میں کھلا رہی ہیں جن کا میچ میں کوئی رول نہیں ہے اور وہ باہر سے بیٹھ کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور کوئی وہ نہیں ہے میں ابھی آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ حیران رہا جائیں گ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہامی بھی اب میاں صاحب کو سیریس نہیں لیتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے کہا جب خطاب شروع کیا اور یہ پہلی پہلی تو نہیں تھی خیر پہرے بھی ہوتا رہا ہے کہ پریس کانفرنس دیسی ترہی ہوتی نہیں ہے کہ میڈیا وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن میاں صاحب تو بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں میاں صاحب اپنے ہامی صاحب کو بھی اب فیس نہیں کر پا رہے اس حد تک شرمندگی ہے گلٹ ہے لیکن میں رائے ساکب خرل صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں رائے ساکب صاحب ان کے ساتھ میں نے کل ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں نے اس کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جناب یہ جو امیہ صاحب کا خداب کروایا گیا ہے اس خداب کی وجہ یہ ہے کہ اداروں نے نونلی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بیانیاں نہیں بنا پا رہے اور معاملات نہیں چال رہے اور لوگوں کے اندر بہت انسٹینٹی ہے بہت آپ کی نفرت ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی وہ میہ صاحب ایکٹیو نہیں تھے انہوں نے کہا میہ صاحب ایکٹیو نہیں تھے تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے وہ ناراض ہیں روس کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے کہا روس کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم نے تو نہیں منانا جس نے منانے جا کے منائے ٹائم آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یہ منجن بیچا ہے کہ جناب ہم میہ صاحب کا ایک دو تین خطاب کرمائیں گے اور جب ہم دو تین خطاب میاں صاحب کے کروائیں گے تو آپ دیکھیں گا پاکستان کے اندر کیسے لوگوں کو مطلب ایک ہوپ ملنے لگ جائے گی انہوں نے کہا چلیں آپ یہ کر کے دیکھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ پندرہ بیس دن بعد ایویلویٹ کروائے گی اسٹیبلشمنٹ اور جواب یہ ملے گا کہ لوگوں میں اور زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے اور زیادہ لوگوں کے اندر مطلب ایک غصہ ہے کہ یار ایک تو آپ لوگ بجلی کے بل آپ نے بڑھا دی ہیں بجلی مہنگی کر دی ہے اوپر سے آپ ہمارے زخموں پر نمک شڑکتے ہیں کہ ہم نے سستی کر دی ہے چودر روپے فی یونٹ اور ایسے آپ نے موقع پر کیا جب آپ ڈراما کریں جب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ اس وقت مونسون کا مونسون ہے جاری ہے اور گرمی کی شدہ بہت کام ہو چکی ہے بلکہ ابھی تو میں ٹریول کر رہا ہوں سہود پنجاب میں لیکن اسلام آباد میں کئی بار اب ایسا بھی موسم ہوتا ہے کہ پنکھا بھی نہیں چلانا پڑتا یعنی اس حد تک تھنڈ ہو جاتی ہے تو آپ اگست جب گزر گیا ہے اور آپ ایک ایسے ٹائم پہ آکے بیلی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں غلط میں نہیں کر رہے ہیں آپ کہ گرمی کے دنوں میں ہم نے سوچا کہ ہم بیلی کے بل کم کر دیں بھئی آپ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ اتنا لوگوں کو جائل سمجھتے ہیں بھئی اگر آپ نے بیلی کی قیمتیں کام کرنی تھی آپ مارچ میں کرتے مارچ میں کرتے چار پانچ مہینوں کیلئے کرتے تاکہ مارچ اپریل مائی جون جولائی یہ پانچ ماہ کم از کم آپ لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہم مان لیتے کہ آپ ریلیف دیا ہے آپ اگست میں اکیلان کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپٹمبر کے بل جو ہے اس پر چودر اپی فی یونٹ ہم آپ کو ریلیف دیں گے یعنی سپٹمبر میں ویسے ہی جب گرمی کی شدت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے اور اس وقت بیجلی کی خپت ویسے کام ہو جاتی ہے اب یہ لوگوں کیسے بے وکوف سمجھتے ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ اگلے ماہ یعنی اس بار اگر کسی کا بل بیس ہزار آیا تھا تو اب نیکس اس کا بیجلی کا بل آیا گا پندرہ ہزار کیونکہ بیجلی اس نے استعمال کم کی ہوگی تو یہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ لگے گا کہ ہاں رو ہو دیکھا ہے میاں صاحب نے اعلان کیا تھا میرا پچھلے بار بیس ہزار بلائے تھا اس بار میرا پندرہ ہزار ہے بھئی آپ اتنا لوگوں کو جائل سمجھتے ہیں آپ نے پاکستان کے لوگوں کو اپنے حامی انکرز اور صافیوں جیسا جائل سمجھا ہوا ہے ان کی طرح آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے بھی دماغ بند ہیں ان کے بھی دماغ بند نہیں جو آپ کے حامی ہیں یا آپ کو چلانے والوں کے حامی ہیں وہ بھی اتنے جائل نہیں ہے مسئلہ ہے ان کا مفاد ان کا پیسہ ان کو جو آپ اس وقت فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جن کے گھروں میں مطلب آپ دیکھیں کہ صحافیوں نے مشہد دیا حکومت کو کہ نون لیگ کے اور جو حکومت کو کور کرنے والے صحافی ہیں رپورٹرز ہیں ان کے گھروں میں آپ سولر پینل لگوا دیں تاکہ ان کے بل نہ آئیں تاکہ یہ تو آپ کو دل و جان سے ڈیفینڈ کریں یہ ہے ان کی مطلب ان کا کیا ہے میڈیا کو خرید دو اشتہارات دے دو صحافیوں کو خرید دیں ان کے ٹویٹس کروا دو اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں کے اعتبار آ جائے گا کہ چیزیں ٹھیک چال پڑی ہیں اور بھائی لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں آپ ابھی تک چالیس سال پیچھے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ آپ کی کپیسٹی ہی نہیں تھی ایک سیاست میں آنے کی اور اقتدار میں آنے کی آپ کو ہر بار چابی والے کھلونے ہیں آپ کو ہر بار گود میں بٹھا کے اور آپ کو فیڈر پلا کے آپ کو پالا پوسہ جاتا ہے اور آپ کو لائے جاتا ہے تو آپ جہل سمجھتے ہیں لوگوں کو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اپنی ذہن ہی حالت اس طرح کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جہل سمجھتے ہیں اب لوگ یونٹ جا کے دیکھتے ہیں کہ میرے یونٹ اتنے تھے تو اتنا بل آئے تھا یونٹ اتنا بل آئے تھے اور آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب جناب کیا نامے آپ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب آپ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور بڑا فائدہ دیں گے آپ جارہ دیکھئے کہ میرے صاحب نے آتے ہی کہا کہ بہت اہاں موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کان کھڑے ہو گئے جنہوں نے سنا ویسے تو کتنے لوگوں نے سنا ابھی تک نون لکے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر چار ہزار لوگوں نے بھی نہیں سنا یہ خطاب اندازہ لگا لیں ویسے اشار باجوہ صاحب کو اس پر بھی کوئی فیکٹسنٹ فگرز جاری کرنے چاہیے وہ بڑے زبردست فیکٹسنٹ فگرز جاری کرتے ہیں کہتے ہیں جناب کہ اچھا جب انہوں نے بہت اہاں موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں فورا لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے کہ میہ صاحب فارم فوٹی فائیو دکھانے جارہے ہیں لگتا ہے میہ صاحب بتانے جارہے ہیں کہ میں یاسمین راشد سے جیتا ہوں یا میہ صاحب سچ بولنے جارہے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں مجھے ایڈی علیز ہو گیا ہے کہ میں فارم فوٹی سیون کے ذریعے جیتا ہوں جالی طریقے سے جیتا ہوں مجھے شرمندگی ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یا میہ صاحب اعلان کرنے والے ہیں کہ جناب ہم ہماری حکومت جو ہے آپ نے میں ووڈ نہیں دیئے تھے لیکن ہمیں زبردستی مسلط کیا گیا تھا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور میں حکومت چھوڑنے کے اعلان کر رہا ہوں یا یہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے کہ میہ صاحب جائے جنرل فیض بھی بات کرنے جا رہے ہیں یا انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے چا رہے ہیں لیکن میہ صاحب نے ایسی باتیں کی جس سے لوگوں کے اندر اور نفرت بڑی ہے اور غصہ بڑھا گیا اور یہ کیا کر رہے ہیں میہ صاحب پھر اس کے رات میہ صاحب جناب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کے سکرپ سے گزر رہے ہیں خاص طور پر بیلی کے بلز اور ایکی سکنبر کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے دور میں بیلی کا بل کتنا تھا آپ کتنا ہیں اور اب میہ صاحب کاش بتائیں نا کہ جب عمران خان آئے تھے بیلی کی قیمتیں کیا تھیں اب کیا ہیں کس وجہ سے بیلی کی قیمتیں بڑی ہیں یہ کپیسٹی چاریز والا کیا معاملہ ہے دوہزار انیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک پاکستان کے قومی خزانے سے آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے چلیں ہاں تو پھر بھی ووڈ کر سکتے ہیں ان غریبوں مزدوروں جو سارے دن بیچارے آپ کو گرمی میں شدید سردی میں شدید آپ کو مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے ایسے مارتنوں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اپنی نیند قربان کر رہے ہوتے ہیں وہ جو عام آدمی جو بیچارہ ہزار روپے ڈیلی کے کماتے ہیں وہ بھی ٹیکس دیتا ہے اور اس میں سے چھ ہزار ارب روپے کپیسٹی چارجز کے مات میں دیا گئے بیجلی گھروں کو ایک یونٹ بھی خریدے بغیر ایک یونٹ بھی خریدے بغیر چھ ہزار ارب دیا گئے کپیسٹی چارجز اور کریڈٹ گوز تو میاں محمد نواز شریف جو انہیں نے مہنگے پروجیکٹس لگایا تھے کہ آپ بیجلی بنائیں نہ بنائیں ہم نے آپ کو کپیسٹی چارجز دینے اور دینے بھی ڈالرز میں یہ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد میاں صاحب کہتے ہیں میرے دور میں دس دس روائے کے لئے سبزی ملتی تھی اور میاں صاحب بار بار اللہ کے فضل و کرم کی بات کرتے رہے مطلب میں بار بار کہتا ہوں اللہ کو نہ لائے کریں درمیان میں پورے پاکستان کو پتے آپ کو کون لائے ہے آپ کیسے لائے ہیں آپ کیسے مسلط کیا گیا ہے آپ ان کا شکریہ ادا کیا کریں دیکھیں شباز شریف صاحب کی یہ مہرمانی ہے ابھی بھی انہوں نے وہ جو علماء والا خداب تھا اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح سے تعریفیں گی یہ شباز شریف ٹھیک جا رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ انہی کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے ان بندوں کا جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے اس قوم کے اوپر اس ملک کے اوپر جنہوں نے قبضہ دیا ہے اس ملک کا ان کو وہ انہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ بہت اچھا کرتے ہیں اللہ کو نہ لائے کریں درمیان میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ کیسے مسلط کیا گئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دنیا کے میکزین لکھ رہے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا میرے دور میں سر وہ آپ میکزین دکھا دیتے ہیں دنیا بھار کے وہ کریڈیبل خبریں آپ دکھا دیتے ہیں نا آپ دکھا دیں اس کے بعد جناب اچھا یہ بھی آپ قطع دوں کہ یہ ریکارڈیڈ خداب تھا یہ ریکارڈیڈ تھا ایڈٹ کیا گیا تھا کئی بار ٹائم چینج ہوا مطلب لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کو لائف خداب کرنے کی یا تو جورت تو ہے ہی نہیں ظاہر ہے ان کے پیسٹی نہیں ہے یا شاید اجازت بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اب ان سے ریکارڈ کرواتی ہے ان پر اعتبار نہیں کرتی پہلے اس کو ویٹ کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے پھر چلانے کی اجازت دیتی ہے اس کے بعد اساقڈار صاحب کا حوالہ دیا اچھا اساقڈار صاحب اگر اتنے بڑے موشددان تھے تو اب یہ بنا لیتے ہیں ان کو وزیر خزانہ جس نے ملکی موشد کو تباہ کیا وہ صرف انصار عباسی صاحب جیسے تھے جو کہتے تھے اساقڈار کی یاد تو آتی ہوگی عمران خان کے دور میں پھر کیا کیا آکے اساقڈار نے اور آپ نے خود اساقڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنایا اٹس مین آپ کو پتا ہے کہ اساقڈار کی کپیسٹی کیا ہے اس نے تباہی کیا ہے کہتے ہیں چند ججز نے مجھے نکالا اچھا تو آپ پہ کام کرتے ہیں آپ کو چند ججز نے نکالا تھا جب ابھی آپ کی حکومت آئی تھی اور قاضی فائز ایسا آئے تھے وہ سائر عبانو والی بات ہے کہ دنیا کو حضرت عیسیٰ کے انتظار ہے اور ان کو قاضی عیسیٰ کا انتظار ہے اور قاضی عیسیٰ آگے تو قاضی عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کے آنے کے بعد آپ ریفرنس دیر کر دیتے ہیں ججز کے خلاف آپ صدارتی ریفرنس بھی دیتے آپ کوئی زیادہ کچھ تو کرتے ہیں پنامہ ججز کے خلاف اگر آپ اتنے ہی ماشاءاللہ نیک اور پویتر اور پارسہ تھے آپ کا کیس ہم نے خود سنو ہوا ہے جتنی آپ نے چوری اور ٹکیتی کی آپ کے پاس ایک ثبوت نہیں تھا کچھ نہیں تھا آپ کے پاس بتانے کے لیے اور پھر وہ پرانا رونہ دھونا مجھے کیوں نکالا سولہ سوہ والے کا بل اٹھارہ زار آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کوئی ججز سے پوچھنے والا نہیں ہے دوہ در اٹھارہ کے اچھا مجھے بتائیں دوہ در اٹھارہ ہے کہ الیکشن میں اگر آٹی ایس بیٹھا تھا تو جب یہ دوہ در بائیس میں ان کے حکومت آگئی تھی کمیشن بناتے کرتے کوئی کمیشن بناتے یا کازی فائزہ آگئے تھے اس وقت کو کمیشن بنا لیتے اس وقت کوئی کر لیتے یا کوئی ریفرنس لے جاتے کوئی پٹیشن لے جاتے کچھ نہ کچھ تو کرتے پاناما کے اوپر آپ کو چیز لے جاتے کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پاناما کا فیصلہ بھی درست تھا دوہ در اٹھارہ کے الیکشن بھی ٹھیک تھے بلکہ دوہ در اٹھارہ کے الیکشن میں تو اب سمجھ آتی ہے کہ الٹے امیران خان کی سیٹیں کم کی گئی تھی تاکہ امیران خان کو کنٹرول رکھا جا سکے اور پھر امیران خان کو انہوں نے نام لیا وہ چلا ہے ٹیوی چینلز پہ بیسے انہوں نے امیران خان کا نام نہیں چل سکتا بانی پی ٹی آئی چلتا ہے اور پھر اس کے بعد مریم کو شابش دی کہ آٹے اور گندم کی قیمت کم کر دیا ہے یار خدا کا خوف کریں آپ پاکسان کے غریب کسانوں منتی کسانوں یا جو غریب نہیں بھی ہیں بڑے کسان ہیں لیکن جنہوں نے محنت کی ہے جنہوں نے خون پسینہ بہایا ہے ان کو آپ نے تباہر برباد کر دیا اور آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ گندم سستی ہو گئی اور آٹا سست ہو گئے آپ نے کسان کو خودکشوں پر مجبور کر دیا اور آپ کریڈٹ دے رہے ہیں مریم کو کہ تم نے بہت اچھا کی ہے کسانوں کو میں ان کسانوں کو بھی کہتا ہوں خاص طور پر ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں خالد عباس خان ڈہا ان کے ساتھ ہماری بڑی بیعث رہتی ہے اور خانے وال سے ابھی آئے ہوئے تھے تو اوزن رزوان اقلزی صاحب زبیر علی خان صاحب عمر جات صاحب بھی تھے تو بڑی ہماری ان سے گاب شاپ ہوئی تو وہ خالد عباس خان ڈہا صاحب جو ہے وہ کریڈٹ دے وہ کہہ رہے تھے یہ مریم نواز کو پتہ نہیں ہے تو اس نے بڑی ظلم کر دیا میاں صاحب ہوتے تو میاں صاحب یہ ظلم نہ کرتے کسانوں کے ساتھ کیونکہ وہ خود خالد بھائی وہ خود کسان ہے اور خود ان کی جو گندوں ہیں وہ اسے کے پی کے میں پڑی ہوئی ہے اور کے پی کے حکومت نے بھی اعلان تو کیا لیکن وہ اعلان درست نہیں تھا کہ وہ گندوں خرید رہے ہیں اور بڑے اچھے پیسوں پر خرید رہے ہیں تو اب خالد عباس صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ خالد بھائی اب آپ نے میاں صاحب کو سن لیا میاں صاحب تو کریڈٹ دے رہے ہیں مریم کو کہ تو نے بہت اچھا کہ کسانوں کو تباہ اور برباد کر دیا تو اس لئے آپ میاں صاحب کو نہ بچائے کریں یہ سب کچھ جو پاکستان کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے یہ میاں صاحب کی اپروول سے کیا جا رہا ہے یہ میاں صاحب کے ذریعے ہوا ہو رہا ہے میاں صاحب بلکل آن بورڈ ہیں میاں صاحب جس تنخواہ پر نوکری کر رہے ہیں مانیں کہ وہ جس تنخواہ پر نوکری کر رہے ہیں اور وہ سر جھکا کے نوکری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں خادم میں نوکر میری یعال اولاد آپ کی خادم اور نوکر نوکر کی تو نکرہ کی یہ بھی کسی کے کہنے پر آگے وہ میڈیا ٹاک اور یہ سارے کچھ کر رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم ہیلتھ کے مسائل کے لئے بڑی بھاگ دور کر رہی ہے جائیں ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے لوگوں کو برباد کر دیا آپ نے آپ نے لوگ خطوشیاں کر رہے ہیں لوگ علاج نہیں کروا پا رہے ہیں گھروں میں مر رہے ہیں لوگ جانے جاری ہیں لوگوں کی اور آپ کریڈٹ دے رہے ہیں مریم کو کہ بھاگ دور کر رہی ہے آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر کے اور پاکستان کے لوگوں پر خود کچھ حملہ کیا ہے بیماروں پر پھر کہتے ہیں جی صفائی کے لئے دن رات سوچتی رہتی ہے بڑی صفائی ہوگی ہے پنجاب کی ماشاءاللہ ذرا گھوم پھر کے دیکھیں اس لئے میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو ذرا ویڈیوز بنائے کے ڈالا کریں کہ پنجاب کتنا صاف ہو گیا ہے اس کے بعد لوگوں کو آسان شرائط پر گھروں کے لئے قرضے دیں گے جھوٹ غلط میانی اور بار بار پوچھتے ہیں ذمہ دار کون ہیں سات بار پوچھتے ہیں ذمہ دار کون ہیں بھئی بولیں نا عمران خان کی طرح شاید اسلام صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کی طرح بولیں کہ اس کی حکومت کس نے ختم کی تھی وہ تو جگہ جگہ بتا رہے ہر کسی کو بتا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں بولو آپ جرعت کریں بولیں آپ کریں کروائی ان کے خلاف آپ نام ہی نہیں لیتے اچھا بار بار اشارت دیتے تھے مجھے کس نے نکالا کس نے کیا ایک ججز کا نام لیتے تھے دوسری طرح کلیریفائی کرتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہا جنرل باجوہ جنرل فیض کا نام نہیں لے رہا بلکہ میں نام لے رہا ہوں عمران خان کا اور ججز کا اتنے آپ ماشاءاللہ بہادر ہیں اتنی آپ کی جھرت ہے نام آپ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کری لے سکتے میٹنگ میں آپ نے کہا کہ فیض کے اپر کوئی بیان نہ دینا مطلب وہ جنرل فیض جو اسے گرفتار ہے اس سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس کا نام نہیں لینا کہیں پر اس کا کلاب بیان نہیں دینا تو آپ نام لیں گے اس کے بعد کہتے ہیں جناب کون اس ملک میں جسٹی لگائے گا کون اس ملک میں سرمبیہ کاری کرے گا ایکسپورٹ بھی ناممکن ہیں یہ انہوں نے بہت اچھی بات کیا بار بار پوچھتے رہے نام بتائیں جنرل نے کیا اور سازش کرنے والے چیرے کون تھے امنان خان کیسے اقتدار میں آئے یہ باتیں آپ کو سوچنی چاہیے ہیں آپ کو نہیں سوچنی چاہیے ہیں آپ کو بتانی چاہیے ہیں میں اقتدار کا خواہش مند شخص نہیں ہوں بلکل آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کے اقتدار کے لینے کے لیے اقتدار کی بھیق لینے کے لیے آپ نے اپنی جو سرفلسپیکٹ قربان کی عزت نفس قربان کی عزت آپ نے قربان کر دی زبا کر دی وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بل زیادہ آتا ہے اور یہی گرمیوں کے مہینے ہیں اس لیے پانچ سو یونٹ تک فی یونٹ چودر رپے کمی کی جائی یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ گرمیوں گزر چکی ہیں جھوٹ بولا ہوں نے شاباش مریم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایسے کہہ رہے تھے جیسے مریم نواز نے اپنی ذاتی جیب سے پیسے دیئے ہیں اس طرح کہہ رہے تھے ذاتی جیب سے کوئی صدقہ خیرات کیا ہو آپ بھیک دے رہے ہیں لوگوں کو صدقہ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے ماہ حیرانگی ہے بیسے سولر پینل کی سکیم لارہے ہیں جناب ساتھ سو عرب خرش کریں گے اس میں میں علاق سے بات کروں گا ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے پینتالیس ارب رپے کی سبسیڈی مطلب یہ جو بیلی کے بلوں میں آپ کو ریلیو دیں گے پینتالیس ارب کے دیں گے اور آپ کو پتہ ہے اس سال کا پیسی چارجز کی مات میں چوبی سو عرب ہم نے دینا ہے بغیر بیلی خریدے چوبی سو عرب وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چوبی سو عرب دینا ہے اور جو پینتالیس ارب آپ کو ریلیو جھوٹا دے رہے ہیں اس کے پر بڑا حسان کر رہے ہیں اس کے بعد جناب کہتے ہیں دل کی کچھ باتیں آپ سے وقتاں فقطاں کرتا رہوں گا اب آجائیں جلدی علیہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیو میں شازید خانزادہ کے پرگرام میں ایک لفظ نہیں تھا میاں صاحب کے اعلان کے اوپر اس کے بعد دنیا نے اس پہ کامران خان صاحب کے پرگرام میں ایک لفظ نہیں تھا اس کے اوپر نائنٹی ٹو نے اس پہ شازید نشان صاحب کے پرگرام میں ایک لفظ نہیں تھا اس کے اوپر اسی طرح سے مارید علفقار صاحب کے پرگرام میں ایک لفظ نہیں تھا اس کے اوپر کامنان یوسف صاحب اور شہواز رانہ صاحب کے پرگیم میں ایک لفظ نہیں تھے اس کے اوپر شہزاد اقبال صاحب نے جیو پہ آخری ایک منٹ میں اس کا دو جملہ میں ذکر کیا باقی کچھ نہیں تھا